اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں جا رہی ہوں دبائی کریک ہاربر مرینہ میں میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی ہوں ہمارے ساتھ بچوں کے ماموں بھی ہیں دبائی کریک مرینہ میں میں اس سے پہلے شام کے ٹائم گئی تھی تو وہ بھی ویو میں نے دیکھا تھا وہ ویو بھی مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن اس بار میں نے سوچا تھا کہ میں دن کے ٹائم جاؤں گی اور دن میں میں دیکھوں گی کہ دن میں یہ ویو کیسا نظر آتا ہے دبائی میں روڈز اتنے اچھے ہیں کہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنی گاڑی میں چائے پی سکتے ہیں جوس پی سکتے ہیں کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں ایک ڈراب بھی آپ کے اوپر نہیں گرے گا اب ہم پہنچ چکے ہیں دبائی کریک ہاربر مرینہ میں آپ اپنی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں اور ٹیکسی میں بھی گاڑی کے لیے الگ سے مرینہ پارکنگ ہے آپ اپنی گاڑی وہاں پار کر سکتے ہیں راستے میں آپ کو اتنے اچھے اچھے ویوز ملتے ہیں کہ آپ وہاں کھو جاتے ہیں دبائی جہاں سنگ ٹو تھاؤزنڈ سے پہلے ریگستان تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا پر ان بیس سالوں میں دبائی سٹی اتنی سپیڈ سے گروہ ہوا ہے کہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا اور خاص کر یہاں کا تیزی سے بڑھتا ہوا اور یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اس وقت یہاں پانچ ساڑھے پانچ مجھے کا ٹائم ہے تھوڑی سی گرمی ہے لیکن میں اس ویو کے لیے گرمی برداشت کرنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ میں نے رات کے ٹائم میں یہاں کا ویو دیکھا تھا اور دن میں دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ آ رہا ہے ابھی دھوپ ہے یہاں پر کم وزٹرز ہیں شام کے وقت یہاں کافی لوگ ہوتے ہیں سائیڈز پر ہیں لوگ لیکن آپ ان کو کیپچر نہیں کر سکتے یہاں پر آلاؤ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرمیشن کے بغیر ان کو ویڈیو میں یا کسی فوٹو میں لیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پورا ایریا خالی پڑا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں آئی ہوں یہاں اگست کے مہینے میں اگست میں گرمی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ اکتوبر سے مارچ میں یہاں آتے ہیں تو آپ کو پورا ایریا کراؤڈڈ ملے گا کیونکہ اگست کے بعد موسم ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور شام کے ٹائم میں ہوایں چلتی ہیں تھنڈی ہوایں چلتی ہیں اور بہت ہی مزا آتا ہے اس جگہ پر اس جگہ پر آپ کو ہر جگہ ملے گا امار امار لکھا ہوا یہ کنسٹرکشن کمپنی کا نام ہے جس نے یہاں بلڈنگز بنائی ہیں شام کے ٹائم میں یہاں پر کافی رش ہوتا ہے لوگ اپنی فوٹو شوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں سے جو ویو ہے بہت ہی خوبصورت آتا ہے آپ پورا گھوم گھوم کر جائیں گے تو آپ کو ویوز بھی ویوز ملیں گے یہاں سے میں آپ گھوم کر دوسری سائٹ پر جاری ہوں تو یہاں پر بچوں کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے بہت سوفٹ ہے جب آپ پاؤں رکھتے ہیں تو اتنا سوفٹ سوفٹ اتنا مزہ آتا ہے یہاں پر چلنے کے لیے اور یہاں پر یہ بچوں کے لیے ہے تاکہ بچے یہاں آئیں اور یہاں پر کھیلیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ ہے یہاں سے گزر کے بچے دوسری طرح سے نکل جاتے ہیں اور اس کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں یہ والا جو پوائنٹ ہے بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے تو یہاں سے پھر ہم آگے جیسے جیسے جاتے جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو سارے بچوں کے کھیلنے کے لیے ہی ہیں جگہیں ملے گی اور یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہے تو بچے آرام سے یہاں پر کھیل لیتے ہیں اور چوٹ وغیرہ کبھی کوئی یہاں پر خطرہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو جگہیں بنائی ہیں وہ فوم کی بنائی ہوئی ہیں میرے تو بچے خیرہ بڑے ہو گئے ہیں اب تو کوئی چوٹ کا خطرہ نہیں رہا لیکن جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ یہاں پر ایزیلی ان کو یہاں پر لا سکتے ہیں اور بچے آرام سے کھیل سکتے ہیں اور آپ ویو کو انجوائے کر سکتے ہیں ہر بیس منٹ کے بعد یہاں سے ایک بوٹ نکلتی ہے ابھی جو بوٹ آئی ہے اس کے جو وزٹرز ہیں وہ اتر جائیں گے یہاں پر یا جنہوں نے واپس جانا وہ واپس چلے جائیں گے بلکہ وہ اترنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہاں پر آکے وزٹ کرنا ہے اس ایریا کو دیکھنا ہی تو ہے تو ہم یہاں سے دوسری طرف جائیں گے جو ہمارا سٹیشن ہے نیکسٹ وہ ہے دوبائی فیسٹیول سٹی ہم وہاں جا کر اتر جائیں گے ہم واپس بھی آ سکتے ہیں لیکن ہم اتر جائیں گے یہاں بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے اور یہاں سے سامنے آپ کو نظر آتا ہے برج خلیفہ یہ والا ویو بھی بہت اچھا جو بیلڈنگز ہیں دوب میں اتنی شائن کرتی ہیں اتنی اچھی لگتی ہیں دوب میں ایک الگ ہی ویو نظر آتا ہے اور شام میں تو جو نظر آتا ہے آتا ہے لیکن جو دوب میں نظر آتا ہے مجھے تو یہ بھی بہت اٹریکٹ کرتا ہے اب ہم دوسری طرف یہاں سے چلے جائیں گے جہاں پر لکھا ہوا ہے بڑے الفاظ میں یہاں سے کروزشپ بھی نکلتے ہیں شام کے ٹائم میں جس میں بوفیٹ ڈینر بھی آپ کو ملتا ہے چاہتے ہیں کہ ہم نے کیپٹن ہوکی پائی دیکھنا ہے اس کا میں نے سن رکھا کہ کھانا زیادہ اچھا نہیں ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے دوبائی کری کھاربر اور لیفٹ سائیڈ پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور یہاں ایک پوائنٹ مجھ سے میس ہو گیا کہ گلاس کی والس ہیں اوپر آپ جاتے ہیں اور پورا ویو آپ دیکھتے ہیں اوپر سے آپ کو پورا فل ویو نظر آتا ہے اور بہت ہی وہ خوبصورت لگتا ہے چلے خیر پھر نیکسٹ کو بھی دیکھ لیں گے یہاں سے آپ کو ٹکٹس مل جاتی ہیں یہاں پر ہم ٹکٹ لیں گے ہم اے سی والی فیری پر جا رہے ہیں ہم نے دوبائی فیسٹیول سٹی جانا ہے آپ واپس اس پوائنٹ پر بھی آ سکتے ہیں اور وہاں اتر بھی سکتے ہیں ہم نے یہاں گھوم لیا ہے تو یہاں دوبارہ آنے کا فائدہ نہیں ہے یہ اے سی والی فیری ہے آپ اربا بورٹ پر بھی جا سکتے ہیں اس کا ٹکٹ میرا خیال ہے اس سے تھوڑا کم ہے ہم نے پر پرسن ٹو درم کی ٹکٹ لی ہے یعنی ایٹ درمز میں ہم دوسرے سٹیشن پر پہنچ جائیں گے بہت چیپ ٹکٹ ہے آپ آرام سے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ پر جا سکتے ہیں تقریباً آپ کو دوسری سائٹ پر جانے کے لیے پندرہ منٹ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ لگتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم ہی ٹائم لگتا ہے کہ آپ یہاں سے دبائی فیسٹیویل سٹی پہنچ جائیں گے اب یہاں سے ہم جا رہے ہیں اپنی بورٹ پر یہ والی ایسی فیری ہے اس میں ہم بیٹھیں گے بورٹ میں بیٹھ کر بچے بہت زیادہ خوش ہیں آپ بس یہاں چپ چاپ بیو کو انجوائے کریں وہ سامنے آپ کو برج خلیفہ نظر آ رہا ہے آپ ٹونٹی درمز والی تھرٹی فائیو درمز والی اس طرح کر کے بورٹ بھی جاتی ہیں جس میں کہ آپ کو کھانا بھی ملتا ہے لیکن میں نے زیادہ اچھی ریوز نہیں دیکھے تھے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم کھانا باہر کھا لیں گے اور یہاں ہم صرف بیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم ایسی والی بورٹ میں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر اوپن ہوتے تو زیادہ اچھا بیو نظر آتا ہے زیادہ مزا آتا ہے چلے خیر یہ بھی اچھا ایکسپیرینس رہا تو یہاں سے ہم دس سے بارہ منٹ میں تقریباً دس بارہ منٹ ہی لگتے ہیں کہ آپ دوسرے سٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں ہر بورٹ کا میرا خیال ہے کہ روٹ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے الگ ٹائمنگ ہوتی ہے اور الگ روٹ ہوتے ہیں الگ لگ جگہوں پر وہ لے کر جاتے ہیں یہاں سے وہ سامنے جو آپ کو بک کی شیپ میں ایک بیلڈنگ سی نظر آ رہی ہے وہ ایک لائبریری ہے ایل اے زوک کے لیے تو یہ بہت اچھی جگہ ہے میرے حضورت بتا رہے تھے کہ وہ یہاں پر پڑھنے کے لیے جاتے رہے ہیں بہت خوبصورت لائبریری ہے ہم بس اپنے سٹیشن پر پہنچنے ہی والے ہیں کیونکہ جو بورٹ ہے اس کی سپیڈ کافی کم ہو گئی ہے تو چند منٹ کی رائٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں دبائی فیسٹیول سٹی یہاں سے ہم اب اتر رہے ہیں بورٹ سے تو بچوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس کیسا لگا تو بچوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت پسند آیا کچھ دیر ہم یہاں گھومیں گے کھانا کھائیں گے اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ بھی میں ویلوگز اپلوڈ کرتی رہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ